امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آپ نے آج اجرک پہنی ہوئی ہے اور دیگر اسلامی بہنی نے بھی اجرک پہنی ہوئی ہے اس میں کیا حکمت ہے میں نے اجرک پہنی ہے اور میرے مدنی منہ نے بھی اجرک پہنی ہے عبراہیم باپو نے اجرک پہنی ہے حاجی عبدالحبیب نے بھی اجرک پہنی ہے حاجی عبراہیم باپو نے بھی اجرک پہنی ہے حاجی عبدالحبیب نے بھی اور رزوان بھائی نے بھی اجرک پہنی ہے آپ کو پتا ہے کہ اولیاء اکرام کے باب الاسلام سندھ میں آج یومِ اجرک منع جا رہا ہے تو مجھے ایک پیغام بلا سوتی پیغام میری سمجھ میں آگیا میں نے کہا ہمارے ہاں سندھ میں ایک سے ایک اولیاء اکرام ہوئے ہیں اور ایک سے ایک علماء اکرام بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ایک تعداد ہے علماء اکرام کی جو سندھی ہیں پھر ہمارے ہاں جامیت المدینہ میں کسرت سے سندھی پڑھتے ہیں ایک تعداد ہے کسرت سے مراد اکثریت یوں سب طلبہ میں نہیں لیکن ایک تعداد ہے اور مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں یہ میرے بڑے دیوان ہیں تو اس طرح مطلب ہے کہ میں نے یہ نیت کری کہ میرے سندھی عسائی وائیوں کی بھی حسنا فضائی ہوگی ان کی دل جوئی ہوگی اور میں نے اس کے لئے ایک سے ایک اولیاء اکرام سندھ میں الحمدللہ ہوئے ہیں اچھا پھر بیسیکلی میری ولادت سندھ میں ہوئی ہے یعنی باب المدینہ اس طرح مطلب یہ کہیں کہ جائز کام ہے اور یہ لوگ اگر سال مناتے ہیں تو اس میں کوئی مجھے تو ناجائز ہونے کی کوئی وجہ پتا نہیں چلی ہم نے اس لئے آج اجرک سندھی اس طرح بھائیوں کو سندھی علماء کو سندھی مشایق کو ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لئے ہم نے اجرک ڈالی نیت پر ہے اچھے لوگوں کی خوشی کے لئے ہم نے نیت کی اللہ قبول فرمو